بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابتو و یا کنستائین میرے پاکستانیوں آج آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن سے میں نے میٹنگ کی اور میری ٹیم نے اور اس میٹنگ کا مقصد جس طرح سب کو اندازہ ہوگا وہ میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ آئی ایم ایف ایک نو مہینے کے لیے پروگرام لے کے آ رہا ہے جس کو سٹینڈ بائی اگریمنٹ کہتے ہیں یہ کیوں لے کے آ رہا ہے کیونکہ اگر یہ آئی ایم ایف کا آپ کرزہ جو تین ارب ڈالر کا ان کو نہیں ملتا تو یہ ی یاد رکھیں کہ پاکستان جو میں آج سے سال پہلے کہہ رہا تھا بلکہ تیرہ مہینے پہلے میں نے جب کہا تو میرے اوپر انہوں نے کہا غداری کا کیس کرنا چاہیے سارا شور بچ کیا کہ عمران خان ملک کے اندر ایک وہ فضاء بنا رہا ہے جس سے ملک کی معیشت کو نقصان ہوگا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح یہ حکومت جا رہی ہے پاکستان کو ڈیفورٹ کا خرچہ ہے ڈیفورٹ کا پہلے مطلب سمجھ لے کیا ہے ڈیفورٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان پاکستان کے ابھی پچھلے مہینے 38 فیصد مہنگائی تھی یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ہے تو اگر پاکستان ڈیفورٹ کر جاتا ہے یعنی اپنے کرزیں واپس نہیں کر سکتا تو یہ اس سے دگنی ہو جائے گی یہ 60 فیصد پہ پہنچ جائے گی بلکہ یہ وہ جس سے کوئی ایک ہے ہائپر انفلیشن کہ وہ آئے گی مہنگائی پاکستان میں ہے کہ لوگ یعنی ایک ڈبل روٹی لینے کے لیے نوٹوں کی تھدیاں لجانے پڑے گی یعنی جس کو ہائپر رکھا ہوا ہے جو ملک سے باہر ہیں یہ جو لوگ اوپر آج حکومت کر رہے ہیں جن کے سارے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں اور وہ ڈالر باہر پڑا ہے ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن پاکستان کے اندر لوگ پس جائیں گے تو لہذا ہم نے پھر آئی ایم ایف کو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو آپ کے یہ جو سٹینڈ بائی اگریمنٹ ہے یہ تب تک ایڈورز کرتے ہیں جب تک الیکشن ہو کے ایک نئی گورمنٹ نہیں آتی جو نئی گورمنٹ آئے گی ظ سے سوچ اپنے پروگرام کے تحت آئی ایم ایف سے بات چیت کرے گی لیکن صرف میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں آج کہ یہی جب ہمیں مشکل پڑی تھی فیٹف کے اوپر فیٹف کی ہمیں بلیک لس پہ ہمیں خدشہ تھا کہ ہمیں ڈالنے لگے ہیں ہمیں پارلیمنٹ کے اندر ایک قانون پاس کرنا تھا تو جب ہم نے آپوزیشن کو قانون پاس کرنے کا کہا کیونکہ اگر بلیک لس پہ آ جائیں تو وہ بھی پاکستان میں سینکشنز لگ جاتی ہیں وہ پھر وہی حالات بننے شروع ہو جاتے ہیں جو کے ایک ڈیفورٹ سے ہوتے ہیں یعنی فیننسی ختم ہو جاتی ہے باہر سے اس چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے مہنگائی ہوتی ہے غربت بڑھ جاتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے وہ لیجسلیشن پاس کرنی تھی اسیمبلی میں تو جب ہم نے یہ پی ڈی ایم کے لوگوں کو کہا کہ یہ ہماری مدد کر رہی ہے لیجسلیشن پاس کرنے میں تو انہوں نے آگے سے کہا کہ پہلے ہمیں این ایرو دو نیب کے اندر چینجز لے کے آو جو ہمارے اوپر پہلے ان کے دور کے جو کرپشن کے کیسز تھے وہ ماف کرو اور اگر وہ آپ نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے اور ہم نے وہ این ایرو نہیں دیا انہوں نے ساتھ نہیں دیا اس کے باوجود ہم نے پھر وہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم وہ لیجسلیشن پاس کر گئے اور آج جو ایفیٹ سے نکلے ہیں وہ بہت بڑی چیز تھی وہ جو ہم نے قانون پاس کیا تھا تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو صرف فرق پتا چل جانا چاہیے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی کرپشن کے لیے ہمیں بلیک پیل کر ر کرنے کے لیے آج یہ حالات ہیں جب ہم ان کی مدد کر رہے ہیں کیونکہ ہم آئی ایم ایف کو کیوں چاہیے کہ ہمارے ہماری مدد کیوں چاہیے انہیں پتہ ہے کہ آگے کیرٹیکر گورنمنٹ آ رہی ہے الیکشن جب آئیں گے کیرٹیکر گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی تو ان کو چاہیے کہ ساری پارٹیز کا کنسنسس چاہیے ہم صرف مدد پاکستان کے لیے کر رہے ہیں جبکہ دس ہزار ہمارے کارکن جیلوں میں آج جو ہماری اکنومک ٹیم تھی وہ ساری ان� راؤنڈ ہے ان کو ان کو اکٹھا کیا زوم کے اوپر لیا میرے اوپر ایک سو اسی کیسز بن چکے ہیں ساری سینئر لیڈرشپ کے یہاں اندر ہے کیسز ہے اور جو باہر نکلتی ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ جی پہلے کا پارٹی چھوڑو گے نہیں تو ہم آپ کو اندر رکھیں گے جو ہماری لیڈرشپ جیل میں ہیں ان کے اوپر انتہا قسم کا پریشر ڈالا جا لیا ہے جو بھی گلگت بلتستان کے اندر جو ڈراما کیا گیا ہے آپ یہ سوچیں کہ جو میمبرز کے اوپر باوجود ہم آج کیونکہ ہمارے ملک کو نقصان نہ ہو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کو بیکنگ دیتے ہیں تب تک جب تک الیکشن ہی ہوتی ہے اس میں دو اور چیزیں تھی میں نے آئی ایم ایف کے جو جو امریکن امریکہ سے جو ہیڈ تھے ان سے جو بائی بات کر رہا تھا ان کو میں نے ایک چیز سمجھائی کہ میں نے کہا جب تک اس ملک میں پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آتی سیاسی استقام نہیں آتا تو یہ جو جس طرح کی جس طرح یہ ملک چل رہا ہے یہ تو یہ آپ تھوڑی دیر اگر آپ تین ارب دے بھی دیں گے اور تین ارب ڈالر کی دیں گے پانچ ارب ڈالر اور بھی آ جائیں گے تو یہ تو کینسر کا علاج دسپرن سے ہو رہا ہے جو کینسر ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے اور کینسر کیا ہے کہ ملک میں سیاسی استقامی نہیں ہے اور وہ کیوں نہیں ہے کیونکہ یہ سب پارٹیز دیں ملکے اور ساتھ اسٹیبلشمنٹ کیونکہ تحریک انصاف اقدار میں نہ آئے الیکشن تب کروائیں گے جب یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی تحریک انصاف الیکشن نہیں لڑ سکے گی جب ان کو پر اتنا دباؤ ڈالیں گے اس کو اس طرح کریں گے کہ جب وہ بالکل الیکشن نہیں لڑ سکے گی تب الیکشن کروائیں گے میں آج اپنی قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب سے ریجیم چینج ہوا ہے جب سے ہماری گرمنٹ کرائی ہے تب سے کوشش کر رہے ہیں پارٹی کو ختم کرنے کی اور کوئی ان کو جو سب اوپر پاور میں بیٹھ کے تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو کوئی ملکی فکر نہیں ہے انہوں نے جو پاکستان کی معیشت سے کیا میں آپ کو پھر کہتا ہوں دشمن بھی نہ کریں میڈیا کنٹرول کر لیا ہے ایک کنٹرول میڈیا یہ ایک بات کرتا جا رہا ہے کہ یہ تو پیچھے پیچھے سے یہ تحریک انصاف کی وجہ سے ساری مشکلات آئی ہیں پھر سے میں کہتا ہوں کہ ہر سال شائع ہوتا ہے ایکنومک سرویہ اوپاکستان میں دیکھ تو لیں کہ بینکرپٹ گنمنٹ دوہزار اٹھارہ میں ملی اور کرونا کے باوجود کیسے اس گرد چھے فیصد پاکستان کی معیشت آگے بڑھ رہی تھی گروت ریٹ تھی دو آخر سالوں میں جو ایوریج تھی وہ چھے فیصد تھی تو کتنی دفعہ پاکستان کی معیشت تھی تیزی سے اوپر گئی ہے انڈسٹری بڑھ رہی تھی دولت میں اضافہ تھا پر کیپٹا انکم بن رہی تھی ٹیکس بڑھ رہے تھے ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی رمیٹنس بڑھ رہی تھی تو جب ایک ملک ترقی کر رہا تھا اس گرمنٹ کو گرا کے جس کو لے کے آئے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے جو ان کی جو پولیسیز تھی اور یہ ہمیشہ یہ ملک بینکرپ چھوڑ کے گئے ہیں ننانوے میں بھی جب یہ نون لیگ گئی ملک بینکرپ تھا دوزار اٹھارہ میں بھی بینکرپ کر دی گئے اور پھر آتے ساتھ ہی ایک اکانومی جو چل رہی تھی اس کو بینکرپ کر دیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے پہلے بھی جب ایکسچینج ریٹ کو زبردستی روک دیا جب دوزار اٹھارہ میں تو ایکسپورٹس گر گئی انہوں نے روپے کو جب اوپر رکھا جو اس کی مارکٹ ویلیو نہیں تھی تو اسے ہوا کیا امپورٹس ہستی ہو گئی ا ایکسپورٹس گر گئی جب ایکسپورٹس گر گئی ڈالر کی جب تین گناہ زیادہ جب ایکسپورٹس ہو جائے ہیں ایکسپورٹس کی تو وہ ملک کیسے آگے طرح کی کر سکتا ہے تو تب بھی انہوں نے یہ کیا اس بار آتے ساتھ ہی انہوں نے یہ نون لیگ نے پھر وہ کیا روک دیا اس کو روپے کو گرنے سے لیکن مصنوعی طور پر جب آپ روکتے ہیں اس کا کیا ہوا کرمیٹنسز گرنے شروع ہو گئی ایکسپورٹس گرنے شروع ہو گئی پھر راو میٹریلز جو 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 امپورٹ کرتے ہیں ہم انڈسٹری کے لیے اس کو بند کر دیا انڈسٹری نیچے جانی شروع ہو گئی ٹیکس کلیکشن نیچے جانی شروع ہو گئی تین ارب ڈالر کا ہمیں مل رہا ہے اس وقت آئی ایم ایف سے سٹینڈ بائی اگریمنٹ میں جو جو پیسہ آئے گا سات ارب ڈالر صرف ایک سال میں پاکستان کو نقصان ہوا ہے ایکسپورٹس کی کمی میں اور رمیٹنسز کی کمی میں کیوں ہوا کیونکہ اتنا فرق پڑ گیا مارکٹ میں روپیہ کی قدر کد چلی گئی اور افیشل کدھر تھی کہ لوگوں نے بینکوں کے تھوپیسہ نے بھیجا دوسری طرف دوسری طرف پیسہ بھیجنا شروع کیا ہمارا رمیٹنسز کم ہو گئی اور ایکسپورٹس کم ہو گئی تو سات ارب ڈالر کا ایک سال میں کمی آئی ان کے دور میں جبکہ تین ارب ڈالر کا ہم اب کرزہ لے رہے ہیں کرزے بڑھتے جا رہے ہیں آمدری سکرتی جا رہی ہے کوئی ملک چل سکتا ایسے اور کتنی در چلے گا اور پھر اوپر سے سیاسی استقام ہی نہیں ہے لوگ ملک چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک سے ڈالرز باہر جا رہے ہیں جب پروفیشنلز بھی باہر جا رہے ہیں اور ڈالرز بھی باہر جا رہے ہیں تو آگے کیا رہے گا مستقبل پاکستان کا اس لیے ہم نے آئی ایم ایف کو بھی سمجھایا میں نے اس کو سمجھایا میں نے کہا دیکھو جب تک فری این فیر الیکشنز نہیں ہوں گے یہ ملک اب یہاں سیاسی استقام نہیں آئے گا اور ایکانومی ٹھیک نہیں ہونے لگی لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ ح پبلک پبلک کی ووٹ سے آئے پبلک کے منڈٹ سے آئے پانچ سال کے لیے آئے وہ پھر مشکل فیصلے کرے مشکل فیصلے کا مطلب اصلاحات کرے اصلاحات تب ہوتی ہے ملک میں جب پبلک ایک گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہو اعتماد رکھیں گورنمنٹ میں تب مشکل فیصلے ہوتے ہیں جب وہ گورنمنٹ ان کو کہے کہ یہ 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 ہم اس ملک میں سرجری کر رہے ہیں یہ یہ ہم اصلاحات کر رہے ہیں آپ کو شروع میں تکلیف ہوگی لیکن بعد میں آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے لیکن وہ تو وہ گورن نے کہا کہ جی میں دو سو سے کم روپیہ کروں گا آتے ساتھی سے کا ڈالر کم کروں گا پہلے تو کہا سو سے کم کروں گا یہ سارے انہوں نے انہارے مارتے رہے ہم مہنگائی کم کریں گے مہنگائی بھی تاریخی روپیہ بھی تاریخی طور پر نیچے گرا اس کے علاوہ جو 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 انہوں نے وعدے کی سب کے سامنے ہیں کہ کدھر کھڑے ہیں لوگوں کے آج حالات کیا ہیں تو اب ان کے اوپر تو اعتماد آنے نہیں لگا جو کوشش کی جا رہی ہے انجنیرنگ کی وہ یہ لوگ پھر واپس آ جائیں گے تاریکن صاحب کو کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے تو اس سے تو سیاسی استقام نہیں آنے لگا اور اس سے تو آگے کوئی ملک کا مستقلی نظر آ رہا تو لہٰذا ہم نے ان کو یہ ضرور کہا ہے کہ دیکھیں جو آئین کہتا ہے آئین کے مطابق الیکشن کروائے جائیں آئین جو فنڈیمنٹل رائٹس بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے کیونکہ آپ صرف اگر پیسے دعی دیں گے پھر سے میں کہہ رہا ہوں کینسر کا علاج ڈسپرنس ہوگا تھوڑی دیر کے لیے فائدہ ہو جائے گا کینسر تو پھیل دی جارہی ہے کینسر تو تب ختم ہوگی اس ملک میں کاٹ کے جب نکالی جائے گی جب ایک مینڈٹ والی پبلک کی بیکنگ سے گورنمنٹ آئے گی وہ مینڈٹ اس کے پاس ہوگا وہ پھر ایک وہ وہ سیجری کاٹ کر کے جو اس ملک کے اندر مشک جو جو غلط چیزیں آ گئی ہیں جو ہماری ملک کے اندر اصلاحات چاہیے ہیں جو مشکل فیصلے چاہیے ہیں جو رول آف لاؤ قانون کی بالا دستی قائم کریں تاکہ ملک میں باہر سے انویسمنٹ آئے سرمایہ کاری ہوگی تو دولت کے اندر اضافہ ہوگا وہ دولت میں اضافہ ہوگا تو ٹیکس یہ جو قرضے واپس کریں گے وہ دولت میں اضافہ تو ہونے نہیں لگا اگر یہ جو آج جنگل کا قانون ہے تو وہ سب کچھ اکٹھا جاتا ہے سیاسی استقام اس کے بعد اصلاحات اصلاحات میں سب سے پہلی اصلاحات رول آف لاؤ قانون کی حکمرانی یہ جنگل کا قانون نے یہ ختم کیا جائے اور اس کے بعد پھر سرمایہ کاری ہو اور اس کے بعد اس ملک کے اندر دولت میں اضافہ ہو اور اس کے بعد ہم اپنے قرضے واپس کریں اور خوشحالی آئے پاکستان میں لوگوں کو نوکلیاں ملیں بیروزگاری ختم ہو دولت میں اضافہ لوگوں کو باہر نہ جانا پڑے تو وہ تو شروع ہوگا صاف اور شفاف الیکشن سے اور مجھے جو افسوس ہے اس وقت اور خوف آ رہا ہے کہ ابھی تک جو پر اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی اور پلان بنا ہوا ہے اور وہ جو پلان ہے وہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے آخر میں ہم نے آئی ایم ایف کو یہ بھی کہا کہ اس وقت ہمارا جو کمزور طبقہ ہے شدید مشکلات میں ہے اور اس وقت یہ جو پروگرام آپ دے اس کے اندر ان کا خاص دھیان رکھا جائے سہت کاٹ کو کئی کی جگہ ختم کیا جا رہا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے غریب لوگوں کے لیے میڈل کلاسز کے لیے سفیت پوش کے لیے کتنی مہنگائی کے اندر کم از کم ان کا علاج جو وہ جائیں تو کم از کم وہ جو ہمارا سہت کاٹ کے دس لاکھ روپے تک ان کو کسی بھی ہسپتال میں علاج بننا چاہیے اس کو رول بیک کیا جا رہا ہے اور دوسری چیز تارگٹ سبسیڈی جو ہم لانے لگے تھے کہ بجائے طبقے کے لیے جو نچلا طبقہ ہے اس کی حفاظت کی جائے اور جو پیسے والے لوگ ہیں وہ اتنا جو پیسے دے سکتے ہیں وہ پوری قیمت دے لیکن اگر آپ کم قیمت کریں گے تو سب کے لیے وہ قیمت نہ ہو نچلے طبقے کو سستی دیں اور جو پیسے دے سکتے ہیں وہ پوری قیمت دیں جو ساری دنیا میں ہوتا ہے یہ پلان بھی بڑا ضروری ہے نچلے طبقے کو موجودہ مہنگائی سے ان کی حفاظت کرنے کے لیے یہ بھی ہم نے اپنی بات کی ہے ہوتا یا نہیں میں نہیں جانتا آخر میں میں صرف اپنے پاکستانیوں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ سب کے لیے بڑا ضروری ہے سمجھنا آپ یاد رکھیں کہ اگر یہ پولٹیکل انجنیرنگ کے تحت اسی طرح ایک فراڈلونٹ الیکشن سے جس طرح کے یہ سندھ میں ابھی الیکشن کرواتے ہیں اگر اس طرح کے الیکشن سے یہی لوگوں کو واپس لے کے آنا ہے اور ملک کی سب سے بڑی جماعت کو کونے پہ لگانا ہے ختم کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس سے سب سے بڑا نقصان پاکستان کی عوام کو ہے اور چودہ مہینے میں جو نقصان ہو چکا ہے یہ مزید اور زیادہ نقصان ہوگا یہ برداشت کر سکتی قوم یا نہیں میرے خیال میں یہ نہیں کر سکتی میرے خیال میں یہاں ایک ایسا حالات ہو جائیں گے جو سب کے ہاتھ سے باہر نکل جائیں گے جیسے سری لنکا میں حالات ہو گئے ہیں یہ بھی آپ کو آپ کو دھچکا لگے گا سن کے پاکستان پائندہ بات